السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ صاحب ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ڈراپر باٹل میں کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے تو اس کو پراپرلی یوز کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے کہ وہ غلط طریقے سے پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ جو کہ ڈراپر باٹل کی صورت میں آتا ہے نہ صرف پاکستانی یوٹیوبرز بلکہ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پروپر طریقہ بتاؤں گی کہ جو پروڈکٹ ڈراپر باٹل میں آتا ہے اس کو پروپرلی کی طرح سے یوز کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ویورز پروڈکٹ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے ٹیوب کی فارم میں ہو سکتا ہے جار کی فارم میں ہو سکتا ہے یا پھر اس طرح سے ایک ڈراپر باٹل کی فارم میں ہو سکتا ہے اب اس کا مقصد کیا ہے چیز کا ڈراپر باٹل میں ہونے کا مقصد یہ ہے شو یہ کرتا ہے کہ پروڈکٹ بہت ہی نازک ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے کنٹیمنیٹ ہونے سے بچایا جائے کنٹیمنیٹ ہونے کا کیا میننگ ہے کہ اس کے جرمز یا گندگی یا امپیورٹی کسی بھی طرح سے اس کے اندر نہیں جانی چاہیے فور اگزامپل یہ میرے پاس موجود ہے وائٹیمن سی سیرم یہ آئی سیرم ہے اس کو ڈراپر باٹل میں جو کمپنی نے پیکیجنگ کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وائٹیمن سی ہے وہ بہت ہی انسٹیبل ہوتا ہے ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے بہت زلدی آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور جب وائٹیمن سی ایک دفعہ آکسیڈائز ہو گیا تو وہ بیکار بلکل آپ کے وہ کسی کام کا نہیں تو یہ جو آپ نے پیسہ خرچہ ہے اس پروڈکٹ پہ وہ آپ کے لیے زیرو ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا اسی طرح یہ میرے پاس آرگن آئل موجود ہے اس کو بھی ڈراپر باٹل میں پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی کنٹیمنیشن سے یعنی گندگی سے بچ جائے تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پمپ لینا ہے اور بلکل بھی اپنی سکن کے ساتھ ٹچ کیے بغیر آپ نے ڈراپ کر دینا ہے اور پھر آپ نے فوراں سے باٹل کو بند کر کے سکیور کر کے رکھ دینا ہے اگر یہ چاہتے تو جار میں بھی یہ دے سکتے تھے تو جار کو کیسے کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں سمپل سی بات ہے اپنی فنگر ڈپ کرتے ہیں اور اپنی فیس کی اوپر لگا دیتے ہیں وہ طریقہ ان پروڈکٹس کیلئے ہوتا ہے جو کہ اس طرح سے آکسیڈائز نہیں ہوتے لیکن جو پروڈکٹس خراب ہونے کا جن کا ڈر ہوتا ہے ان کو ڈراپر باٹل میں دیتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ڈراپر باٹل بھریں اور اپنی سکن پر ٹچ کیے بغیر اس کو ڈراپ کی شکل میں اپنے ہاتھ پر یا سکن پر کہیں بھی لگائیں اور پھر وہاں سے آپ اپنی سکن کی اوپر فیس کی اوپر یا جہاں بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کو اپلائے کر دیں کسی بھی صورت میں اس ڈراپر کو یہ جو سا دیا ہے اس کو آپ کی سکن پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے جو بھی پروڈکٹ ڈراپر باٹل میں یہی میرا چھوٹی سی وڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ اس چیز کا اس پیکنگ کا مقصد یہ نہیں کہ خوبصورت لگتی ہے لگتی تو ہے یوز کرنے میں آسان ہے لیکن اس کا سب سے مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ خراب نہ ہو جو اس کے اندر پروڈکٹ ہے یعنی کہ بلکل کنٹیمنیٹ نہ ہو ورنہ تو یوٹیوبرز اس درہ کرتے ہیں سیدھا سیدھا ڈراپر باٹل بھرا اور ڈائریکٹ اسی کے ساتھ اپنے فیس کیوں پر اپلائے کر دیا ٹچ کرتے ہوئے تو وہ طریقہ بالکل کلت ہے تو آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے پروڈکٹ کو جو کہ ڈراپر باٹل میں ہو تو اپنی سکن کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا کیونکہ سکن کیوں پر اوائلز امپیولٹیز گند بہت کچھ موجود ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا اور وہ جب ڈراپر باٹل کے ڈراپر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو وہ واپس باٹل کے اندر چلا جاتا ہے اور اس طرح سے آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آئے ہوپ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ہلپ فل لگی ہوگی اگر ہلپ فل لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور اس کو شیئر لازمی کرنا ہے اپنی فرنس کے ساتھ تاکہ سب کو انفرمیشن مل سکے آج سیو ان میں نیکس ویڈیو ٹھیک کے رفعے صاحب اللہ حافظ با بائی